موسیقی بنگلہ دیش کے خلاف ہندوستان کی ایک اور شاندار جیت کی اور جس میں سب سے خاص بات یہ رہی کہ ہندوستانی بلے بازو نے تسلسل کے ساتھ چار ڈبل سنچوری بنانے کا ایک عالمی ریکاوٹ قائم کیا اگر مینکہ گروال کی بات کریں تو مینکہ گروال نے ایک مرتبہ پھر زبردست بلے بازی کی اور اس بنگلہ دیش کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ کے مین اف دی میچ خراب پائے اس کے علاوہ محمد شمی نے زبردست بلے بازی کا مظاہرہ کیا تھا اس ٹیسٹ میچ کے اس کے بارے میں بات کریں گے اور اس کے بعد تو ہندوستان میں پہلی مرتبہ ڈے نائٹ کرکٹ کھلی جانی والی ہے تو وہ پہلتا کہ ایڈن گارڈن سٹیڈیم میں بھارت اور بنگلہ دیش کے بیچ یہ ٹیسٹ میچ کھلا جائے گا اس کی کیسے تیاریاں چل رہی ہیں ان دور میں جب بنگلہ دیش کے خلاف پہلا ٹیسٹ کھلا گیا تو اس کے بعد ٹیم وہی پر رک گئی ہے اور ٹیم انڈیا کے کھلاڑیوں نے بی سی سی آئی سے پنک بول یعنی کہ گلاوی گینے مانگی ہے جس سے وہ لگاتار پریکٹس کر رہے ہیں اور پہلا ڈے نائٹ جو ٹیسٹ ہوگا ہندوستان میں وہ کلکتہ کی گنٹارڈنگ میں ہوگا اس پر بھی ہم بات کریں گے اس کے علاوہ رجت شرما جو کہ مشہور ٹی وی جنرلسٹ ہیں انہوں نے ڈیلی ڈسٹک اینڈ کرکٹ ایسوسییشن کے صدر کا عوضہ چھوڑ دیا ہے آخر کیا ہے اس پیچھے اس کی وجہ ہے اس کے بارے میں بات کریں گے اور اس کے علاوہ ہم بات کریں گے ہندوستانی خواتین کرکٹین کی جنہوں نے ویسٹ انڈیز کے خلاف شاندہ کری کہ سی ٹی چوئنٹی کے بعد او ڈی آئی سریز بھی جیتی ہے اور اس کے علاوہ ہم آج بات کریں گے ایک ایسے گھرلو لیٹی فکسنگ کے معاملے میں جہاں پر دو کرکٹروں کو گرپتار کیا گیا ہے تو ان سب موضوعات پر بات چیف کرنے کے لیے ایک بردگا پھر ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہے ہمارے ایکسپرٹ اور اپنے وقت کے مشہور کرکٹر جناب جی شاند علیقین صاحب آپ کو خیر مقتب ہے بہت شکریہ تو آئیے ناظرین شروع کرتے ہیں اسپورٹ فرام لب ہندوستانوں بنگلدیش کے درمیان جو اندور میں ٹیسٹ میچ کھلا گیا وہ پوری طرح سے ایک طرفہ رہا جیسے کہ امید بھی کی جارہی تھی ایک انیم اور ایک سو تیس سنوں سے ہندوستان نے اس ٹیسٹ میچ کو جیتا اور اس جیت کے ساتھ ہندوستانی ٹیم دو ٹیسٹ میچوں کے سریز میں ایک سپر سے آگے ہو گئی ہیں بنگلدیش کے دوسری انیم میں دو سو تیرہ رن ہی بنا سکی اس مقابلے میں بنگلدیش کی ٹیم نے اگر اس میچ کی بات کی گئے تو ٹاوس جیت کے پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور مہمار ٹیم کی پہلی باری صرف ایک سو پچاس انو پاوٹ ہو گئی تھی اس کے بات ٹیم انڈیا نے چھے مکٹ کے نقصان پچاس و تیرہ رنوں کا ایک بڑا سکور کھڑا کیا اور انہیں ڈیکلیئر کی اور تین سو تینتالیس سنوں کی لیڈ بھی حاصل کر لی تھی جڑے جا ساٹھ اور امیش پچیس سن بنایا کا نوٹ ہوٹ رہے تھے خاص بات رہی مہنگ کا گروال کی جنہوں نے بہترین بلے بازی کرتے ہوئے دو سو تینتالیس سن بنائے اور اگر ہم گن بازی کے بات کریں تو محمد شمی نے بہترین گن بازی کرتے ہوئے اس پورے ٹیسٹ میچ میں سات پکٹ لیا اور اشون کو پانچ پکٹ ملے ٹیسٹ چیمپنشپ میں ہندوستان کے لگاتار چھٹی جیت ہے اور ٹیسٹ چیمپنشپ کے جو پوائنٹ ہی ہے اس میں ہندوستان کافی اوپر ہے تین سو پوائنٹ اس کے پاس ہیں اور اگر جو دوسری ٹیمیں ہیں وہ کافی پیچھے ہیں جس کا مطلب ہوا کہ یہ نمبر والی جلسی کے ساتھ جو ٹیسٹ چیمپنشپ کھلی جا رہی ہے اس میں ہندوستان نے اپنا دعوتا باقائم رکھا ہے زیشان بنگلہ دیش سے ایسی امید نہیں کی جا رہی تھی بنگلہ دیش ایک جوجاری ٹیم سمجھے جاتی ہے جوجارو عام طور سے بہت زیادہ جدوجہت کرتی ہے میدان میں لیکن اس طرح سے جس طرح سے گھپنے ٹیکے ہوگئے اس کے امید نہیں تھے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یا تو ہمارے کھلاری بہت اچھا کھلیں یا تو تھا ہی لیکن اس کے علاوہ بھی جس چیز کے لیے بنگلہ دیش کو جانا جاتا ہے وہ چیز دیکھنے کو نہیں ملی دیکھیں بالکل صحیح بات یہ ہے کہ جو امید تھی بنگلہ دیش سے کہ وہ ٹیسٹ میں بھی اچھا کریں گے جیسے وہ نے کیا ہے ٹی ٹوائنٹی میں بھی ایک میچ وہ جیتے ہندوستان کے اگنسٹ میں تو مجھے امید تھی کہ وہ ایسا کریں گے کھلیں گے کچھ وجہات ضرور ہیں شباب صاحب اس لئے کہ اگر آپ دیکھیں تھوڑا پیچھے اگر دس پندر دیس دن پہلے جائیں گے آپ تو ایک میچ فکسنگ کے معاملے میں ساخیب الحسن کا نام آیا جس کی وجہ سے وہ پوری جو ٹیم ہے وہ ٹوٹس ہی گئی ہے اس لئے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ورل کپ پنڈے میں ساخیب الحسن کا بہت بہت رول تھا بنگلہ دیش کی ٹیم کو اوپر لے کے جانے میں اور اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں رہی ہیں مصطفیز رحمان جو ہیں ان کا پرفارمنس وہ نہیں رہا ہے اس دور میں بھی تو کچھ چیزیں ایسی ہوئی ہیں جو بنگلہ دیش کی تھوڑی سی ٹیم جو ہے وہ جو ٹیم ٹیسٹ میں ان کو پرفارم کرنا چاہتا تھا وہ نہیں کر پائے ہیں جس کی ضرور ہم لوگوں کو یہ ضرور میں کہوں گا کہ ویراد کی جو ٹیم ہے ویراد کے بارے میں بات کریں گے مائن کا گروال نے جو دوری سنشوری بنائی اور خاص تو اسے لگاتا رہا آپ مائن کا ذکر کرتے رہے ہیں پچھلے پروگراموں میں بھی اور جس طرح کی کنسسٹنسی انہوں نے دیکھائی ہے جو بھی کٹ پر جس طرح سے رہنا چاہیے جس طرح میں تو اور ایک آگرتہ ہندی میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں بہت کچھ دیکھنے کو ملا اور ٹیسٹ کے کٹ میں دو سو یا ڈبل سنشوری بنانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا بہت بڑی کامیابی میں مانوں گا اس لئے کہ پیچھے بھی انہوں نے دو ڈبل سنشوری کر لی ہے تو ہمارا خیال سے یہ ایک کنسسٹنٹ ہیں جو سنشوری اور ڈبل سنشوری میں کنوائٹ کر رہے ہیں اپنے سنشوری کو یہ ایک بہت بڑی بات ہے ایک نیا بیٹسمن جو ہندوستان نے آبانے کے بعد سے اپنے آپ کو اسٹیبل کر لیا ہے انہوں نے مائن کر رہے وال نے لیکن بہت ٹھیک ہے مائن کر رہے وال کا اپنا پرفارمنس ایک کنسسٹنٹ ہے ڈبل سنشوری بھی کر رہے ہیں سنشوری بھی کر رہے ہیں وہ اپنا ایک جگہ اپنی ہے لیکن کچھ چیزیں تھوڑی سی مائنس ہوتی ہوئی ہیں اس ٹھور میں اگر آپ دیکھیں گے تو پجارہ کہیں نہ کہیں وہ رن نہیں کر پا رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ جانے جاتے ہیں تو میرے خیال سے یہ ایک ٹیم کے جو چینجز جو ہونے ہوتے رہے ہیں ہمیشہ کچھ کچھ دنوں پر اس میں مجھے لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں کچھ چیزیں اور دیکھنے کو اچھی ملیں گے ہندوستان کے لئے کہ کوئی نیا بیٹسمن آئے گا رہانے اپنی جگہ پہ کنسسٹنٹ ہیں وہ کچھ نہ کچھ رن کرتے رہتے ہیں جہاں تک بولنگ کی بات ہے تو شواب صاحب جو پیس بولرز ہیں انہوں نے جو پرفارم کیا ہے ہندوستان کے وکیٹ کیوپر میں اگر اس بنگلہ دیش جبکہ اچھا کھیلتی ہے بنگلہ دیش بیٹنگ جو ان کی اچھی ہے اس کے باوجود جو انہوں نے شامی ہوں یا عشان شرما ہوں یا کہ عمیش یادو جن سے امید نہیں تھی کہ وہ کم بیک کریں گے تو اتنا اچھا پرفارم کریں گے لیکن یہ اصل جو بڑا کرکیٹر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کم بیک اس کو کرنے کو موقع ملتا ہے تو وہ پوری تیاری سے اپنے آتا ہے اور اس تیاری کو انہوں نے پورا نبھایا یہاں پہ ہندوستان جو ان کی اوپر میں یقین تھا اس یقین کو زوری موشیادوں نے اچھا کر کے دکھایا ہے اچھا یہ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جو ٹیسٹ چیمپنشپ چل رہی ہے اور نئے قریب کے کار کے حساب سے جو کہ پہلی مرتبہ ٹیسٹ میچ میں نمبر سے دیکھے گئے جلسی پر تو اس میں جو ہندوستانی ٹیم ہیں تسلسل کے ساتھ کافی آگے بڑھ رہی ہے اور دوسرے اور دوسرے مقام پر جو ٹیم ہیں وہیں ٹیم انڈیا سے کافی پیچھے ہیں پوائنٹس کے معاملے میں اور ہم بات کریں گے ویرات کوہلی کی کہ ویرات کوہلی نے اس ٹیسٹ میچ کو جیتنے کے بعد ایک نیا ریکارڈ بنایا ہے اور وہ ریکارڈ ہے ایک اپتان کی حیثے سے سب سے زیادہ ایننگز کے فرق سے جیت حاصل کرنے کا اس سے پہلے یہ ریکارڈ تھا مہم سنگھ دھونی کے نام کرکٹر کی حیثے سے یا کپٹان کی حیثے سے قائد کے حیثے سے دونوں ہی شعبوں میں کسلسل کے ساتھ بہترین کار کردگی کا سسلہ جاری ہے بلکل دیکھیں میں نے پہلے بھی آپ سے ایک اسی سسلے میں بات ہوئی تھی شواب صاحب اگر یاد کریں تو میں نے کہا تھا کہ ایک شاستری کو لے کر کچھ باتیں چل رہی تھیں کہ گھنگولی پریزیڈن بنے ہیں اور وہ جو رشتے تھے دونوں میں وہ رشتے ٹھیک نہیں رہے پیچھے میں لیکن پریزیڈن بنے کے بعد سے لیکن میں نے اس وقت بھی یہ بات کہی تھی کہ جو انڈرسٹیننگ ہے ابھی کے کیپٹن اور کوچ کے بیچ میں یہ بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے کہ دونوں کے آپس کے جو انڈرسٹیننگ ہیں بہت اچھی انڈرسٹیننگ ہے جس کی ویسے ٹیم اکٹھے ہو کے کھیل رہی ہے تو اس لئے میں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ جہاں تک شاستری صاحب کی بات ہے تو انہیں ابھی کنٹینیو کرنے دینا چاہیے ہندوستان کے ٹیم کا از ایک کوچ اور کیپٹن کا بھروسہ جو ہے وہ بنا رہتا ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے ہندوستان کی پرفارمنس کے اوپر میں بھی اور ینگسٹرز جو سب سے ایک بڑی چیز ہوتی ہے کہ کوئی ینگڑکہ اگر ٹیم میں آرہا ہے اسے کیسے پرفارم کرانا ہے اس میں ضرور سے مہارت حاصل ہو چکی ہے ویڑاٹ صاحب کو اور یہ جو ریکارڈز ہیں جہاں تک ڈھونی صاحب کا ہے پھر اس کے بعد ابھی بارڈر کا ہے بارڈر کے بھی ٹوٹیں گے یہ ریکارڈز بنتے ہیں ٹوٹنے کے لئے ٹوٹتے رہیں گے ویڑاٹ کی جہاں تک بات ہے تو وہ بہت ایک لملی پاری ان کے پاس میں ابھی بچی ہوئی ہے اور بہت وقت ہے ان کے پاس میں کہ بہت ساری چیزوں کو آپ دیکھیں گے کہ اس کی اوپر وہ نکل جائیں گے ویڑاٹ صاحب اندوستان کی جہاں تک بات ہے کرکٹ کی تو وہ بہت اچھا امپروف ڈے بائی ڈے کرتا چلا جا رہا ہے اور جو بینچ مارک ہے سب سے امپورٹن چیزی ہے کہ وہ بینچ مارک جو بینچ ہے ہمارا وہ بہت سٹرونگ ہے جو کوئی بھی آتا ہے تو وہ اپنی جگہ پختہ کر لیتا ہے پیشے بھی یاد کریں کہ ایک ٹیسٹ میں کھیلنے کو ملا تھا ندیم کو انہوں نے اس میں پرفارم کر دیا آنے کے بعد بھی انہوں نے پرفارم کر دیا تھا لیکن اس کے باوجود پھر سے یادہ اپ تیم میں آئے اور ان کو ڈراب کیا گیا آگے کے ٹیسٹ میچز کے لیے تو یہ ساری چیزیں سے سب سے امپورٹن چیز یہی ہے کہ جو یونگسٹرز ہیں ان کے پاس بہت موقع مل رہا ہے ہر ایک لیول پر کرکٹ کھیلنے کے لیے وہ کنٹینیو کرکٹ کے گراؤن میں نظر آ رہے ہیں یہ ایک بہت اچھی چیزیں کرتے چلے جا رہے ہیں جو آپریشنز کروپ ہے بی سی سی آئی کا جس سے بہت فائدہ ہے ہندوستان کے ٹیم کو اور ہندوستان کے یونگسٹرز کو ہو رہا ہے آنے والے دنوں میں رجلی اگر ہم ٹیسٹ رائج کے بات کر رہے تھے اور بنگلہ دیش کے خلاف اس سے پہلے ٹی ٹوئنٹی سیریز ہوئی تھی اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ آئندہ سال ہندوستان کو ٹی ٹوئنٹی کا آلمی کپ میں بھی حصہ لینا ہے انہیں ایک ٹی ٹوئنٹی کا آلمی کپ ہونا ہے اور اس میں جس طرح سے ایسا لگا کہ سیریز میں ہندوستانی ٹیم جو تھی تھوہ سا اسٹیگل کرتی کی نظر آئی سیریز ضرور ہم نے جیتی لیکن دو ایک سے جیتی تو کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ٹی ٹوئنٹی جس پر سب سے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت اس وقت اس لیے کیونکہ اگلے سال ٹی ٹوئنٹی کا ورلک اپ ہونا ہے اس میں کچھ پریشانی نظر آئیے آپ کو آہ نہیں دیکھیں یہ سب چیزیں ہوتی رہتے ہیں لیکن چھوٹی چھوٹی چیزیں کبھی کمیاں نظر ہو جاتی ہیں کمیاں آ جاتی ہیں جس کو ٹائم بہت ہے میرے پاس وقت بہت ہے اور سب سے پلس پوائنٹ کیا ہوئے گا شواب صاحب کو لازٹ یر جب ہم ورلک اپ کھیلنے جا رہے تھے تو اس وقت یہ تھا کہ ہم ٹی ٹوئنٹی کھیل کے جا رہے تھے پچاس اوار کا میچ کھیلنے کے لیے تو وہ ایک وقت تھوڑا سا خراب وقت تھا پچاس اوار اور ٹی ٹوئنٹی کو لے کر کے ایک تھوڑا سا خراب وقت تھا شواب صاحب لیکن ابھی ایک پلس پوائنٹ ہوئے گا کہ ہم آئی پیل کھیلیں گے اپریل میں تک ہمارا خیال سے آئی پیل ختم ہوئے گا تو وہ ایک کنسسٹنٹ رہے گا اور اس کے بعد سے وہ کچھ سیریز ہوئیں گی جو کہ ٹی ٹوئنٹی کو لے کر ہوں گے پھر ورلک اپ میں سیدھے جائیں گے تو ایک پلیٹ فارم پہلے سے سب تیار رہے گا اس ورلک اپ کے لئے تو مجھے یقین ہے کہ یہ جو ٹی ٹوئنٹی کا جو ورلک اپ ہوئے گا اس کے پہلے جو یہ ساری چیزیں ہیں یہ پلس پوئنٹ ہوئیں گی ہمارے ورلک اپ میں پرفارمنس کرنے کے لئے ہندوستان کے ٹیم کو ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ٹیسٹ نائچ میں وہ ٹی ٹوئنٹی کے انداز میں ہی کھیلنا ہے کہ ان کے جن کھلاری کو اس بات کا پورا یقین ہے کہ وہ ٹی ٹوئنٹی ٹیم کا بھی حصہ ہوں گے ان کے پیکٹس ٹیسٹ میچ میں بھی اسی طرح جاری ہے تیز بلے بازے ہو رہی ہے اور ایک نئی تاریخ رقم ہونے والی ہے اگر ہندوستان میں کرکٹ کی بات اگر کریں تو یعنی کہ دے نائٹ ٹیسٹ کی شروعات ہندوستان میں ہونے جاری ہے بنگلہ دیش اور ہندوستان کے برمیان کھل کرتا ہے کہ ایڈنگ گارڈن پر یہ ٹیسٹ میچ کھلا جائے گا اور اس ٹیسٹ میچ کے خاصیت یہ ہوگی کہ یہ ٹیسٹ میچ گلابی گن سے کھلا جائے گا یعنی پنک بال سے ویسے تو دے نائٹ ٹیسٹ کی شروعات ہو چکی لیکن ہندوستان میں یہ پہلا ٹیسٹ میچ ہوگا جو کہ دے نائٹ میں کھلا جائے گا جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ رانچی میں اور اس کے علاوہ بھی ٹیسٹ میچوں میں لگاتار بہت کم لوگ آ رہے تھے ایک وجہ تو یہ ہوگئی کہ لوگوں کی توجہ اس طرح کیونکہ لوگ شام کے وقت اپنی ڈوٹی انجام دینے کے بعد اس ٹیسٹ میچ کو جا کر دیکھ سکتے ہیں لوگوں کی زیادہ بھیوڑائے گی اور لیکن دوسری بات یہ ہے کہ ایک جو ایک نئی فارمیٹ کی کرکٹ جو شروعات ہوئی ہے کہ ٹیسٹ کرکٹ برکے کمکموں کی روشنی میں کھلا جائے اس کا نظارہ بھی کچھ ہوتا ہوتا ہے لیکن ایک چیز میرے سمجھ میں نہیں آئی زیشان کے چتشمار پجارہ کا ایک بیان اس سلی میں آیا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ پنک بال سے ٹیسٹ میچ کھلنے میں کچھ پریشانی ہو سکتی ہے ایک کرکٹر کے حصے سے آپ کیا کہیں نہیں بلکل دیکھیں کوئی بھی نئی چیز کرنے میں تھوڑی سی پریشانی تو ہوئی اس لیکے آپ نے خود ہی اس شروع میں ہی یہ بات کہی ہے کہ اندوستان کی ٹیم نے پنگ بال مغائی ہے اور اس سے پریکٹس کر رہی ہے وہ کنٹینیو جہاں تھی وہیں رکی ہوئی ہے ٹیم وہ اور پریکٹس کر رہی ہے پنگ بال سے پنگ بال سے اور رات میں تھوڑا سا فرق تو ہوئے گا ٹیسٹ میچ کہ آپ کا کتنا سٹرانگ ٹیکنک ہے کتنا باک فوٹ یا فرنٹ فوٹ میں آپ کتنا سٹرانگ ہیں یا آپ کا ڈرائیب جو ہے وہ اپش کم سے کم جاتا ہو اس ساری چیزوں کو دیکھنے ہوتے ہیں بالرز کے ساتھ میں بھی ہے کہ وہ بہت کنٹرول کر کے سوئنگ کرتے ہیں تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ٹیسٹ میں نظر آتی ہیں دیکھنے میں وہ ٹی ٹوئنٹی یا ونڈے میں نہیں نظر آتی ہیں شواب صاحب تو میرا خیال سے یہ جو پنک بول ہے اس میں تھوڑا فرق تو ظہور پڑے گا دوسری بات یہ ہے کہ ککابورا کا بال ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ بال ہوتا ہے جیسے ہمارے یہاں جو ایسی ٹیسٹ یا اس طرح کے بالس ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اور یہ جو ککابورا کا بال ہوتا ہے یہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے اب اس میں وہ گرپ جو گرپ سیٹ کیا ہوا ہے وائٹ بال پہ یا ریڈ بال پہ وہ گرپ پنگ بول پہ سیٹ کرنے میں تھوڑی سی دوشواری زور ہوئی چلیے انڈور سے ہی گین مل گئی ہے کلکتہ کے لیے تو ہم سمجھتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرنے کا موقع ہندوستانی کرکٹروں کو مل گیا ہے اور جہاں ایک طرف ہے کہ خوشخبری ہے کہ ہندوستان میں پہلا ڈے نائٹ ٹیسٹ میچ کھلا جائے گا وہاں پہ ایک مرتبہ پھر ایک منحوس خبر ہندوستانی کرکٹ کے حوالے سے اس لیے آئی ہے کیونکہ ہندوستانی کرکٹ پہ میچ فکسنگ کے سایہ ایک مرتبہ پھر منڈ لانے لگا ہے اگر ہم بات کریں تو اس بار کرناٹک میں جو پریمیر لیگ ہوتا ہے اس میں اسپورٹ فکسنگ کی خبر سامنے آئی ہے ویراد کولی کے کرتانی والی روائل چیلنجز بنگلور کا حصہ رہے چونکہ سی ایم گوتم اور ابرار قاضی کو اسپورٹ فکسنگ کے معاملے میں گرفتار کیا گیا ہے دیکھیں یہ بہت افسوسناک ہے اس طرح کی چیزیں بار بار سامنے آ رہی ہیں جبکہ آنٹی کرپشن اور جو اس طرح کے لوگ ہیں وہ کنٹینیو نظر رکھے ہوئے ہیں میں نے پیچھے بھی کہا تھا ایک بات یہ کہ آج کی زمانے میں جو الیپٹرونک میڈیا یا جو گیز ایسے آگئے ہیں شباب صاحب کہ آپ کچھ بھی کرتے ہوئے پکڑے چلے جاؤ گے پکڑے جاؤ گے اگر آج کے دل میں کسی کی اوپر بھی شک ہے تو ان کے فون کو بھی روک کر کے آپ ان کی ساری باتیں سن سکتے ہیں پھر بھی اس کے باوجود کچھ چیزیں ہی سامنے ہوئی جاتی ہیں یہ بڑا ہی افسوسناک ہے اگر یہ الزام ہے کہ ان کو سست بلے بازی کرنے کے لیے دھیمی بلے بازی کرنے کے لیے بیس لاکھ روپے کا اوپر تھا یہ بڑا افسوسناک ہے اس لئے کہ جو پریمیر لیگ کرناٹی کا پریمیر لیگ ہوتا ہے وہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی کا ہی ہوتا ہے اور ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں اگر کوئی سلو کھیلنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پیسہ ملنے والا ہے تو نہیں یہ سب کے لیے نہیں کہہ سکتے کوئی ایسا بیٹسمن ہوگا جو فاسٹ نہیں کھیل سکتا ہے کچھ ایسے بیٹسمن ہوتے ہیں جو فاسٹ نہیں کھیل باتے ہیں لیکن پھر بھی اگر اس طرح کی چیزیں ہیں اور جہاں تک گاؤتم کی بات ہو تو کافی بڑا نام ہے کرکٹ میں ان کا میرے خیال سے یہ بہت ینگ ٹیلنٹ ہے یہ بہت افسوسناک بات ہے میں تو بار بار یہ کہتا ہوں کہ پیئرز کو یا ان کے پیرنٹس کو آج کے دن میں اب بہت ضروری ہو گیا ہے کہ جو ان کے پیرنٹس ہیں وہ ضرور اپنے بچوں کو سمجھائیں اس بات کو کہ کچھ چیزیں ہیں کچھ اپنی سب سے بڑی چیز ہے کہ کرکٹر بننا بہت آسان آج کے دن میں اچھا انسان بننا بہت مشکل ہے اگر آپ اچھے کرکٹر بننا چاہتے ہو تو ضرور سے اچھا انسان بننے کی پہلے کوشش کرو کہ اچھے انسان جس دن بن جاؤ گے آپ ان ساری چیزوں سے آپ دور ہو جاؤ گے آپ بہت بڑے کرکٹر بن جاؤ گے چاہے آپ کسی کا بھی نام لیں اگر قرآن کی کرکٹروں میں کبھی ان کی پہلے ایک اچھے دسپورٹس دیکھا جائے تو ڈسپورٹس دیکھا جائے تو ڈسپورٹس پہلے ہے اور اس کے بعد پر فورمس بات میں ہے ایک اچھے ڈسپورٹس دیکھا سیاست میں بھی سپورٹس کی مثال دی جاتی ہے ہر جگہ سپورٹس میں نے سپورٹس کی مثال دی جاتی ہے تو سپورٹس میں کا مطلب ہوتا ہے سب سے پہلے ڈسپورٹس دیکھا سپورٹس دیکھا ہونڈ اپ میں ایک وقت کا وقت ہو گیا ہے وقت کے بعد ہم لوٹیں گے تو زیشان علیقین سے پچھلے ہفتے کی کچھ اور کھیل سرگرمی اوپا چلچہ کریں گے لیتے ہیں بری دنیا کا کوئی ملک یا ہندوستان کا کوئی شہر جہاں بھی ہو اہم واقعہ ہم بناتے ہیں اس کو خبر حالات کے ہر پہلو کا جائزہ ہر خبر پر پہنی نظر سیاست، ثقافت، زراد، پجار سچ کی قسوٹی پر سب کو پرختی ہے ہماری صحافت حالات کا بھرپور تجزیہ سات نظر بے باگ نظر ہیں وقت کے ساتھ دورتی خبروں کی رفتار ہر صبح پورے سچ کا اعتبار ہندوستان میں اردو صحافت کے سب سے بڑے نکبر سہارا اردو میڈیا کا سات ریاستوں کے نو شہروں سے بارہ ایڈشن والا ایک انکمل قومی اخبار روزنامہ راشتری سہارا بری کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا افتابار پوگرام سپورس راؤنڈ اپ اس شیوڈیو میں موجود ہے اپنے وقت میں مشہور کرکیٹر اور کھیل کے تفسرہ نگار جناب زیشان علیہ پنسا ہم ابھی منز کرکٹ کے بات کر رہے تھے کافی کچھ باتیں ہوئیں بانگلہ دیش سے پہلا ٹیسٹ میچ جیتا گیا اس کے پہلے ٹی ٹوینٹی کی سریز جیتی گئی ہندوستانی ٹیم کے ذریعے مائنگ کا گروال اور اس کے علاوہ بیرات کوہلی کی قائدانہ سلائی ہے تو مسلسل جس طرح سلسل کے ساتھ وہ ٹیم انڈیا کے لئے میچ جیت رہے ہیں اس پر ہم نے بات کی اور بہت اچھا لگا ہندوستانی جو کرکٹ ٹیم ہے وہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کی تیاری کر رہی ہے اور وہ بھی تیاری کافی اچھی ہے ہندوستان میں پہلی دفعہ ڈین آئی ٹیسٹ میچ کھلا جائے گا اس پر بھی ہم نے بات کی لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ منس کرکٹ کے ساتھ ساتھ ہماری جو ویمنس کرکٹر ہیں وہ بھی اسی طرح سے شاندار مظاہرہ کر رہی ہیں بیوست انڈیز کے خلاف بھی سریز انہوں نے دو ایک سے جیتی ہے تو ہندوستانی کرکٹ ٹیم کے بارے میں اگر خواتین کرکٹ ٹیم کے بارے میں کہا جائے تو دو تیم میں کھلا رہی خاص طور سے ایسی ہیں جیسے اس ملتی مندھانہ کی اگر ہم بات کریں بہترین بلے بازی کرتی ہیں اس میچ میں بھی وہ چوہتر انہوں نے تیسرے میچ میں بنایا تھا اور پلئر آف دی ٹورنامنٹ شنی گئی تو زیشان آپ کو نہیں لگتا ہے کہ مردوں کے شانہ بشانہ ہماری خواتین کرکٹر بھی بہترین کرکٹ کا مظاہرہ عالمی سطافہ کر رہی ہیں ہاں بالکل دیکھیں اس میں بہت بڑا رول بی سی سی آئی کا ہے بہت پہلے مجھے یاد ہے کہ جب ہم ورلڈ کپ کھیل رہے تھے اور کچھ رن سے ہم ہار گئے تھے اس ورلڈ کپ کے فائنل میں وومنز کرکٹ کی بات کر رہا ہوں میں تو مجھے یاد ہے کہ مندھانہ اور اس طرح کی دو تین پلئرز وہ اسٹریلین لیگ کھیلنے کے لیے ان کو آفر ہوا تھا اور وہ وہاں پہ آزے پروفیشنل کھیلنے چلی گئی تھی تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ڈبلپ کرتی چلی جا رہے ہیں اس کی وجہ ہندوستان میں آج جو وومنز کرکٹ کو لے کر کے جو اچھائیاں سامنے آب آ رہی ہیں ڈے بائی ڈے وہ امپروف کرتی چلے جا رہے ہیں اس میں بہت بڑا رول بی سی سی آئی کا ہے شباب صاحب ٹیم اپنی جگہ پر فارم کر رہی ہے جیت رہی ہے مندھانہ اچھا کھیل رہی ہیں اور جو باقی پلئرز میں وہ اچھا کھیل رہی ہیں لیکن اس میں رول بہت بڑا بی سی سی آئی کا ہے اس لئے کہ جو آپریشنز گروپ ہے وہ ہر ایک سٹیٹ میں ہر ایک لیول پہ نائنٹین، ٹوئنٹی تھری اور سینئر تین لیول پہ آج کے دن میں سٹیٹ لیول پہ ٹورنمنٹس ہو رہے ہیں وومنز کو لے کر کے پہلے جو سہولتیں ان وومنز کرکٹروں کو نہیں ملتی وہ اب بی سی 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 دے رہی ہیں پہلے وہ بی سی 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 نہیں آٹیاز تھی اب آج کے دن میں وہ بی سی 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 پیسل تین سال سے وہ بی سی 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 اٹیازت ہیں وہ سارے جو بھی ان کے انفرسٹرکشر کو لے کے یا ان کے خلص کو لے کے ساری چیزوں کا وہ جو ہے وہ سب بی سی 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 کر رہا ہے اور یہ ڈے بائی ڈے امپروف کرنے میں بہت بڑا رول ہے اس کا بی سی سی آئی کا اور جو پلیئرز میں کانفیڈنس اس لئے کہ دیکھیں بہت سارے پلیئرز ایسے ہوتی تھیں کہ ان کا صرف ایک موٹو ہوتا تک کہ میں سٹیٹ کسی طرح ریپیزنٹ کر لوں اور کسی طرح سے ریلوے میں یا کسی ادارے میں میری نوکری ہو جائے گی اور میری فیملی کا ہوئے گا آج کے دن میں وہ بات نہیں رہ گئی ہے اب وہ نوکری سے اوپر کا سوچنے لگیں اس لئے کہ پروفیشنلزم آ گیا ہے ان کے اندر میں تو یہ امپروومنٹ کی ایک بہت بڑی بات ہے آج دیکھیں ویسٹرنیز آسٹریلیا انگلینڈ نیوزیلینڈ یہ کچھ ٹیمیں ہیں جو بڑی ٹیمیں مانی جاتی ہیں اگر ہم ویسٹرنیز کو ہرا رہے ہیں جا کر کے یا ہندوستان کی کسی سریز میں بھی تو ہمارے لئے بہت بڑا اچھیفمنٹ ہے شواب صاحب اور آنے والے دنوں میں میں جانتا ہوں کہ ہم جس حساب سے ہماری جو وومنس کے ٹیم بڑھتی چلی جا رہی ہے جو امپروومنٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں سٹریٹ وائز میں بہت ساری بڑی ٹیم ہیں برودا کی میں جانتا ہوں کرولا کی میں جانتا ہوں ایون کے میزورم کی ٹیم بہت اچھی ہے آسان کی ٹیم بہت اچھی ہے وومنس کی تو یہ جو ایک ٹیمیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں اس میں بہت بڑا رول جو ہے وہ اسٹریٹ بی سی سی آئی اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ہندوستان کی وومنس کی ٹیم ویسی برابر ہندوستان جو مینس کی ٹیمیں ہیں ان کی حساب سے پرفومنس کرنے لہیں گے اور ایک دن بہت آسانی سے ہم ویلڈ کپ جیت کر کے لائیں گے شواب صاحب ہندوستان کے لئے اس لئے امید کی جانی چاہیے کہ تسلسل کے ساتھ تو اسی طرح کا مظاہرہ باقی رہے گا یعنی برخرا رہے گا وومنس کی ٹیم کا اور اب بات رجت شرما کی کرتے ہیں جانے مانے ٹی وی جنرلسٹ رجت شرما حالانکہ اگر دلی کے فروشہ پوٹلا میدان کی بات کی جائے تو اس کا نام عدل کا ضرور عرون جیٹلی کے نام سے کر دیا گیا لیکن عرون جیٹلی کے کافی قریبی مانے جانے والے رجت شرما کو ڈیلی ڈسٹرک اینڈ کرکٹ ایسوسییشن کا عوضہ آفرکار چھوڑنا پڑا ہے انہوں نے استیفہ دے دیا ہے رجت شرما کی جو پوری مدر تکار رہی اس میں کافی نشب و فراز یعنی اتار چڑھاؤ دیکھنے کو ملا اور اس بیچ ان کے جنرل سیگریٹری جو تھے ڈیڈی سی اے کے وینود تیہاڑا سے اختلافات بھی تھے تیہاڑا کو دارے اگر ایسوسیشن کی اچھی حمایت حاصل ہے رجت شرما کا عوضہ چھوڑنے کے کچھ گھنٹے بعد ہی سی اے او روی چوپڑا نے بھی استیفہ دے دیا کرکٹ ایڈوائزر کمیٹی کے دو رکن سنیل والسن اور ایرشپال کو بھی اپنا استیفہ دینا پڑا تو کیا مانا جائے زیشان کے عرون جکلی اب نہیں رہے اسی لئے پریشانی رجت شرما کو ہو گئی یا کچھ سیاست ہو گئی آپ دیکھیں بہت جہاں تک ڈیڈی سی اے کی بات ہے تو میں بہت صاف اور جھوٹ بول نہیں سبتا میں تو بہت صاف اگر بات کروں تو بہت زیادہ کرپشن ہے یہاں پہ تھے اور میں یقین سے لیکن میں جب سے رجت شرما صاحب آئے تھے تو انہوں نے بہت سارے پوائنٹس کو صاف کیے تھے بہت ساری چیزوں کو انہوں نے ختم کرنے کی کوشش کی تھی جہاں پہ کرپشن کے چانسز زیادہ تھے چاہے وہ سیلیکشن کمیٹی کو لے کر کے ہو یا اور جو تین چار ڈیفرنٹ سیلیکشن کمیٹی ہوتی آپ جانتے ہیں یا جو ان کا ایڈمیسٹریٹیو آفیس جتنے بھی تھے انہوں نے بہت چینجز کا نہیں کوشش کی تھی جو کی دوسرے گروپ والے جو ہیں وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ اس طرح کی کوئی بھی چیزیں کریں اس لیے کہ بہت سارے لوگوں کا غلط مفاد یہاں پہ لگا ہوا رہتا ہے جو دکانیں تھیں وہ دکانیں بند ہونے لگی تھی رجی شرما کی تو کیا رجی شرما کو پریشان کیا جانے لگا تھا ہم سن کو لوگیں کہہ رہے ہیں کہ چونکہ عرون جیٹلی اب نہیں رہے اس دنیا میں عرون جیٹلی کے کافی سپورٹ تھا ان کو اس کی وجہ سے انہیں عدا چھوڑنا پڑا یا اسی وجہ کر انہیں دوسرا گروپ پریشان کر رہا تھا نہیں نہیں میں اس کو کبھی نہیں مانتا رجی شرما ایک بہت بڑی شخصیت ہے وہ کسی چھوٹی موٹے چیزوں سے ڈرنے والے یا چیزوں سے وہ گھبرانے والے نہیں تھے وہ دیکھیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایک اچھا آدمی اگر آتا ہے کہیں کام کرنے کے لیے تو اسے جو گندے خراب لوگ جو ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں پریشر رائز کرنے کے چھوٹی چھوٹی پوائنٹوں پر اس کو گھیرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی پوائنٹوں پر اسے بدنام کرنے کے لیے وہ جہاں تک رجی شرما کی بات ہے تو رجی شرما ایک بہت کلین بہت کلیر آدمی ہمیشہ سے رہے ہیں اور اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ وہ پریشر کو نہیں کر پائے اور انہوں نے ریزائن کرنے کی سوچی وہ میرے خیال سے ڈی ڈی سی کے لیے یہ بہت ہی افسوسناک ہے یعنی ڈلی کی کرکیٹ کی سیاست ایک مرتبہ پھر گرما گئی ہے یعنی کہ جو عام سیاست ہے اس کے ساتھ ساتھ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اب جو نئی کمیٹی بنے گی نیا سربراہ دیلی ڈسٹیک انڈ کرکیٹ اسوسیشن کا کون ہوتا ہے ادھر گوتم گمبھیر حالانکہ اب کرکیٹر نہیں رہے ہیں لیکن اب وہ چونکہ عوامی نمائندہ ہو گئے ڈلی کے ایک خاص حصے کے وہ میمر پارلمنٹ ہیں اور جس طرح سے ڈلی میں آلودگی ہے اور آلودگی کا ختم کرنے کے انتظامات ایک ایم پی کے حیثے سے وہ اپنی ذمہ داری نباتے نہ ہوئے بنگلہ دیش اور ہندوستان کے خلاف ٹیسٹ میچ کی کومنٹری کرنے کے لیے وہ جو اندور چلے گئے تو اس کے بعد کافی سیاست درما گئی ہے اور بات یہاں تک آگئی کہ اب ان کی گمشدگی کا پوسٹر بھی ڈلی کے ان کے حلقوں میں لگا دیا گیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ گوتم گمبیر کو اس وقت کومنٹری کرنے نہیں جانا چاہیے تھا انہیں ڈلی میں رہنا چاہیے تھا ایک ایم پی کی حیثیت سے جیشان آپ بلکل دیکھیں یہاں جہاں تک گوتم گمبیر کی بات ہے تو وہ دیکھی ینگ ہیں اور کرکٹ سے ابھی کچھ دنوں پہلے وہ اپنے آپ کو الگ کیا ہے اتنی جلدی کرکٹ سے باوستگی دور تو ہو نہیں سکتی بلکل نہیں ہو سکتا ہے لیکن ایک چمبر پارلیمنٹ کے بھی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے وہ ذمہ داری انہیں ضرور نہیں بھانی چاہیے ان کے ضرور ایسا کر رہے ہوں گے گوتم گمبیر صاحب ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی اپنے آپ کو الگ کر لیا ہوگا اپنے پارلیمنٹ سے انہوں نے جو ان کا کانسیونسی ان کی ہے اس لیے کہ ضرور ان کے جو لوگ ہوں گے جو انہوں نے کمیٹی بنا رکھی ہوگی کمیٹی کے لوگ وہاں ضرور کام کر رہے ہوں گے لیکن پرابلم صرف یہ ہے کہ ہر انسان کو یا تو پردھان مندری چاہیے سیدھا یا ممور آف پارلیمنٹ سیدھا چاہیے تو ایسے نہیں چلتا ہے کچھ چیزیں ہوں گے ضرور جو ان کی کمیٹی کے لوگ کام کر رہے ہوں گے ان کے علاقے میں آئیے پولٹیکل باتیں ہیں اور یہ پولٹیکل باتوں میں میں نے اس لیے کامل کیا کیونکہ وہ کمیٹری کرنے گئے تھے اور ایک تصویر بھی ویرل ہوئی تھے جو جلے بھی کھا رہے تھے بی بی ایسے لکشمن کے ساتھ یہ سچا کریٹر ہمیشہ گراؤن میں رہتا ہے میں کبھی ایسے چیزوں میں سپورٹ نہیں کرتا ہوں کہ کوئی اگر گراؤن میں ہو تو ہنگر پرسنگ گراؤن میں اگر آپ نے گراؤن کو چھوڑ دینا ہے تب جاؤ آپ ایسی جگہ پھر پھر واپس ماتا ہو پھر آپ دونوں طرف مات کرو ان سب چیزوں کو اس لئے کہ وہ جو کرکٹ کا جو ایک سرکل ہے شواب صاحب وہ ایک بہت گرامرس جگہ ہے ایک بہت بڑی جگہ ہے بہت بڑا پلیٹ فارم ہے گاؤنگ گاندیر کو ان کے پارلیمنٹی کنسیونسی کی بھی بہت سارے لوگ پہچانتے نہیں ہوں گے شکل سے نہیں دیکھا ہوگا لیکن کرکٹ میں ان کو گاؤنگ گاندیر کو ہندوستان کا ہر ایک بچہ جانتا ہے چلیب زیشان وقت کمی ہے ہمارے پاس ہمیں خواتین فٹبال پر بھی بات کرنی ہے کیونکہ آئندہ سال ہندوستان کو انڈر سیونٹ فیپا ورڈ کپ کی میزبانی ملی ہے بڑے فقر کی بات ہے ہندوستان انڈر سیونٹین فیپا بوائز ورڈ کپ کی میزبانی کر چکا ہے اور ہندوستانی ٹیم کو اب انڈر سیونٹین گرڈز کی بھی میزبانی مل گئی ہے اور اس کے لئے ہندوستانی بزارت سپورٹ اس نے اعلان کیا ہے کہ خواتین فٹبال کو فروغ دینے کے لئے لوگوں کو بیدار کرنے کے لئے وہ جلدی ایک سرکاری سطح پر ایک لیگ شروع کرائے گی پورے ملک میں تاکہ اس سے کھلاریوں کا سیلیکشن کرنے میں بھی آسانی ہو لیکن ایک سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح سے انڈر سیونٹین جو فٹبال ٹیم تھی بھلے ہی بہت زیادہ اچھا مظاہرہ نہیں کر سکی لیکن انڈر سکس ٹیم کے بینر تلے جس طرح سے فورن کنٹریز میں انہیں ٹریننگ دی گئی تھی ان لڑکیوں کو نہیں دی گئی ہے تو کتنا بڑا چیلنج ہے ان انڈر سیونٹین ٹیم کے لئے کہ وہ ایک نزبان ہونے کے ناتے اچھا پرپورم کریں کیونکہ اگر آپ اپنی سرزمین پر اپنے شائطین کے درمیان کھلنے ہیں تو اچھی پرپورمنس دینے کا ایک سیکلوجیکل پریشر تو ہوتا ہی ہے نہیں بلکل دیکھیں میں ہمیشہ سے یہ کہہ کر آیا ہوں کہ اگر ہندوستان میں سپورٹس کو زیادہ ڈیولپ کرنا ہے تو ہم کو انڈر ٹیم سے لے کر کہ ہی سٹارٹ کر دینے ہوئیں گے اس لیے کہ ہر جگہ پہ اگر آپ انگلین میں جاؤں یا اسٹیلیا میں جائیں گے شاہب صاحب تو وہاں پہ سپورٹس آفیسر ہیں وہ ہر ایک سکول میں ان کو ایک ایریا دیا ہوا سپورٹس میں جاتے ہیں اور ان کا جو سپورٹس کے پریئیڈ میں وہ ایک سیمینار کرتے ہیں اس میں جو انٹرسٹڈ بچے ہوتے ہیں ان کو لے کر کے آتے ہیں وہ ایک اکیڈمی ہر زون میں بنا رکھا انہوں نے اکیڈمی میں لے کے ان کو آتے ہیں ان کو ایک سرٹن ٹائم کیلئے ٹریننگ دی جاتی تو ویسے اگر ہم شروع انفرسٹرکچر میں بھی اگر ہم اس طرح سے شروع نہیں کریں گے تب تک نہیں ہوئے گا شاہب صاحب یہ اگر سیدھا انڈر سیونٹین کا ورل کپ میرے کو ملتا ہے میں جانتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں اور بھی چیزیں ہم اگلے سال یہ ٹرنمنٹ ہونے والا ہم پھر سے بات کریں گے کہ کتنا بڑا چیلنج ہماری لڑکیوں کے ساتھ ہے لیکن ایک جو سرکار نے فیصلہ کیا ہے کہ ایک لیگ شروع کرائی جائے گی تاکہ ماحول بھی من سکے اور ان میں سے کچھ اچھی کھلاری صاحب نے آئے جن کا سیلیکشن نیشنل ٹیم کے لیے کیا جا سکے حال وقت ہو گیا یہاں پر اسپورٹ سراؤنڈ اپ کو ختم کرنے کا آپ اسٹوڈیو میں آئے جیشان علیقین آپ کا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ شاہد صاحب تو ناظرین آج کے اسپورٹ سراؤنڈ اپ نے بس اتنا ہے